اسلام علیکم تو اسے امید کرتا ہوں فٹ وارڈوں کے مذہبیں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ریسنٹلی ایک بھائی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں انہیں پیاز میں کچھ مسائل آ رہے ہیں سندھ میں پیاز کی کاشت ہوئی ہے اور وہاں پر گرمی کی جو پیاز ہیں اس میں ایسے مسائل آ رہے ہیں جنس کا حل انہیں نہیں معلوم اور جو وہاں کے ڈیلرز حضرات ہیں وہ انہیں جو حل بتا رہے ہیں وہ اس کا حل نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو یہ مستہ آ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہو سکتی ہے تو فٹ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس بیماری کا حل ڈونتے ہیں اس سلام علیکم راشد بھائی ویڈیو تا جوڑوں میں را پڑی بانے ویڈیو جوڑا کھا ماں تا پڑی سید پار مشکو راکا پھر پیازو کے دا جا مسئلہ را خواب مدلاو خریب بری کلے شنو پیاز دی اور پکیج سارت لرشنو پڑا چلے کری پیازو سر لاندن دا جرد آ چی دی روی پنجابی کے چواتے گل شو بو گتو بای دا شو بو شو کرے اومگان دی را پری دی او دا دیں بغن نا پشان جراسیب بانده دی کیللگ جراسیب گلی چیسی گی نرے بالکل لرشتو بشانم و تکس پیل آقا پنج OBK دی عرق سڑا ہے داجڑا ہے دی ح recruited بعض多anz دارہ دائی داری داخل دخت سو چانوں پر دخل دومیند دو دخل کنڈ نا خریب بندا سر به آور جیگی خاتیئی تجا، خلق ابو SECYP بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز جو اس وقت گرمی کے جو کاشت سندھ میں یا کچھ علاقوں میں کاشت ہوا ہوا ہے ان علاقوں میں یہ عجیب سی بیماریاں فارمس کو آ رہی ہیں اور ان بیچاروں سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا یہ فارمس اسے کچھ عجیب نام لیتے ہیں کوئی اسے جلیبی وائرس کے نام سے جانتا ہے کوئی اسے کچھ کہتا ہے کوئی کچھ تو ایکچول میں یہ کیا ہے مسئلہ آج جانتے ہیں یہ دو قسم کی مسائل ہو سکتے ہیں تو میں آج کی ویڈیو میں اس بیماری کے لیے دو قسم کی دعائیوں کا بتاؤں گا کیونکہ ویڈیوز میں ہمیں سارے پرابلمز کا نہیں پتا چلتا کسی کی تصویروں سے ہم سارے ججمل نہیں کر سکتے کہ یہ کیا بیماری ہے میں اپنے ایکسپیننس کے بیسس پہ آپ کو دو بیماریوں کے علاج بتاؤں گا اس میں صرف ایک ہی میڈیسن ایکسٹر ہے جس سے آپ دونوں بیماریاں کور ہو جائیں گے تو ایک یہ ڈیمپنگ آف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ڈیمپنگ آف میں بھی ایسے ہی سنٹنس ہوتے ہیں کہ اس میں جو پودا ہے وہ ایسے جب کیونکہ جب یہ چھوٹے پودوں پہ آتی ہے تو چھوٹے پودوں کو یہ ڈیڈ کر دیتی ہے جلدی نرسرم میں اگر یہ مسئلہ آتا ہے ڈیمپنگ آف تو اس میں یہ آپ اس کلیر کٹ پتا چل جاتا ہے یہ ڈیمپنگ آف ہے لیکن اگر یہ بڑوں میں آ رہا ہے تو اس میں تھوڑے سا ڈیفرنٹ شیپ بناتا ہے نیچے سے بلیکش ہو جاتا ہے جو انہوں کی طرف سے اور ساتھ میں یہ تھوڑے سا ڈیڈا ہو جاتا ہے اگر یہ مسئلہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو یہ ڈیمپنگ آف ہی ہے اور اگر اس میں نیچے کی طرف سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واٹری ہو رہا ہے یہ سوک کر رہا ہے اس کے ساتھ جو نب پانی فیل ہو رہا ہے کہ یہ اندر سے پانی سے بھرا ہوا ہے اور بہت زیادہ آئلی آئلی ہے تو یہ مسئلہ بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے اگر یہ چیز بھی اس میں آپ کو فیل ہو رہی تو پھر یہ ایشو بیکٹیریل بھی ہے تو یہ ریزنس میں نہیں جاتے کہ کیا ریزنس میں یہ ہو سکتا ہے فنگل مسائل ہیں موسم سپورٹ کرتا تھا فنگلس کے اور بیکٹیریل ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں سلوشن کیا ہے اس کا اس کا سلوشن ہے کہ اگر آپ کو صرف یہی مسئلہ آ رہا ہے اور یہ آئلی نہیں ہو رہا تو آپ ٹاپس این ایم ٹھیک ہے یاد رکھیں ٹاپس این ایم تائفینٹ میتھائل کا زہر ڈھونڈیں اور آپ نے استعمال کرنا ہے تصویر میں دے دیتا ہوں یہ پلس ایلیٹ یہ دونوں مکسچر بنانے آپ نے ٹھیک ہے تین سو تین سو گرام کا مکسچر بنانے آپ نے دونوں کو مکس کرنا ہے تین سو تین سو گرام اور ان کا فلڈ کرنا ہے آپ نے نیچے فلڈ کرنا ہے اور اوپر سے سپری بھی کرنا ہے سپری دو دن کے گیپ کے ساتھ آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کرنا ہے دو دن کے گیپ کے ساتھ تین دفعہ سپری ریپیٹ کرنا ہے اور اگر بھی یہ بیکٹیریل ایشو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو ساتھ میں کاسومن کی دوائی ہے تصویر میں نے دکھا دی آپ کو کاسومن کی دوائی ساتھ میں مکس کریں اور اوپر سے سپری کریں سپری ایسے کریں یہ نہلائے جائیں ٹھیک ہے آپ نے ایسے سپری کرنا ہے کہ یہ نہلائے جائیں اور نیچے جڑھا تک پانی چلا جائے تو ٹاپس این ایم ایڈیٹ اور کاسومن تینوں کو مکس کریں ٹھیک ہے پانس ایمل کی بوتل کاسومن کی آتی ہے دائی سو ایمل کی ایلیٹ کی اور تین سو ایمل کی تین سو گرام کی جو ہے نا آپ نے ٹاپس این ایم لینے دائی سو گرام ایلیٹ لینے اور پانس ایمل آپ نے کاسومن لینے ہیں ان کو مکس کرنا ہے ایک سو بیس لٹر پانی میں اور سپری کرنا ہے سپری ایسے کریں کہ نیچے تک پودے نہلائے جائیں یہ دوائیاں آپ نے دو دن کے گیپ کے ساتھ تین دفعہ ریپیٹ کرنی ہے تب ہی آپ کی بیماری کور ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ کور ہوگی یہ جو دوسری دوائیاں لوگوں نے بتائی نہیں ہیں یہ کام نہیں کرتی ہیں پلیز اچھی دوائیوں کا استعمال کیا کریں آپ فصلے مہنگی کاش کرتے ہیں اور پھر ادھر ادھر کی فضول دوائیاں استعمال کر کے اپنا ٹائم زائے کرتے ہیں تو جو دوائیاں میں نے بتائی ہیں پلیز انیوں کو ڈھونڈیں مجھے دوسری دوائیاں بیچ کے مجھے تنگ مت کیا کریں یہ دوائیاں کام کریں گے کہ نہیں کریں گے تو کوشش کیا کریں جو دوائی بتائی گے وہی دوائی ڈھونڈ گے انشاءاللہ وہ کام کرے گے امیت کرتا ہوں ماں کی ویڈیو آج کی ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگئی ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے مسائل بھی اللہ تعالی حل کریں میں ذریعہ بن سکتا ہوں دوائی بتا سکتا ہوں میں کسی چیز کا سولوشن نہیں ہوں تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو اچھے مشورہ دیں تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے تو میں اسے صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں اور امانت سمجھتا ہوں تاکہ لوگ کا اچھی انفارمیشن پہنچے تو ہمیں یاد رکھیں اگر ویڈیو اچھی لے کے تو ہمیں لازمی شیئر کیجئے گا تو ہمیں یاد رکھیں تب تکیر اسلام علیکم